اچھا ہیدر آباس ریزا کیونکہ ایک لمبے عرصے آپ ملک سے باہر بھی رہے اور جب واپس آئے تو پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا تھا اس وقت جو قائد ایمکی ایم ملتاوسن صاحب وہ بائیس اگرس ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو گئی پی ایس بی بن گئی اس سے پہلے اور اس کے بعد پی ایس بی اور ایمکی ایم کا مرجر بھی ہو گیا تو پی ایس بی کا بننا اچھا تھا یا ایمکی ایم کے ساتھ مرجر ہونا اچھا تھا دیکھیں آپ کسی بھی جماعت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا شیرازہ بکھڑ جانا ٹکڑوں میں بڑھ جانا اچھا ہوتا ہے مگر اس کے بعد جو عوامی دباؤ ہمارے اوپر آیا کیونکہ ایمکی ایم میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایمکی ایم پاکستان کی وہ وائد جماعت ہے چاہے وہ الیکشنز میں ہو حکومت میں ہو آپوزیشن میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو وہ اپنے عوام کے درمیان ہوتے ہیں اور ان سے جڑے ہوتے ہیں تو تمام ہی وہ لوگ چاہے وہ کسی اور جماعت میں چلے گئے تھے انہوں نے اپنی علیدہ جماعت بنا لی تھی یا ایمکی ایم رہ گئی تھی ان سب پر ایک بہت بڑا عوامی دباؤ تھا کہ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک جگہ دوبارہ اتحاد کریں اور متحد ہو کر آگے بڑھیں اور یہ دباؤ کئی برس رہا اور بالاخر اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں تمام ہی چاہے وہ الگ پارٹیاں بن گئی ہوں چاہے وہ شیرازہ بکھر گیا ہو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر خالد بھائی ہوں مصطفیٰ کمال ہوں فاروق ستار ہوں سب نے بیٹھ کر اس بات کو تیہ کیا اور الحمدللہ عوام میں جس طرح اس کی پذیر آئی ہوئی سنڈے کا جلسہ اس کا مظہر ہے اچھا تو ابھی جو انتخابات میں ہیں ایمکیوم کا بیانیاں کیا ہے اور کیا ایمکیوم مہاجر سیاست سے دستبردار ہو گئی ہے دیکھئے مہاجر حقوق کی سیاست سے مہاجر حقوق کی سیاست سے ہم کیوں دستبردار ہوں گے نادیا کیا مہاجروں کو حقوق مل گئے کیا ایسا ہوا کہ یہاں پر دودھ اور شہر کی ندیاں بہنے لگی ہوں ہم نے تو گرشتہ تیرہ برس میں یہ دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کو سنگل ہینڈڈلی سندھ کی گووننس کا موقع ملا اور وہ مکمل طور پر سندھ کے حکمران تھے تیرہ برسوں میں بائیس ہزار عرب روپے خرچ کرنے کے باوجود اللہ جانے وہ کہاں ہوئے کیونکہ وہ کشمور ہو جیکب آباد ہو لالکانہ ہو سانگل ہو مٹی ہو بدین ہو ترپارکر ہو ہیدر آباد ہو کراچی ہو سکر ہو کہیں بھی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی کہیں کوئی ترقی دکھائی نہیں دی بائیس ہزار عرب روپے کہاں گئے کچھ نہیں پتا تو ایسی صورتحال میں کیا کوٹا سسٹم جو ہے اس میں ایمکیو ایم کو یا مہاجروں کو تمام میرٹ پر نوکریاں ملنے لگی ہو کوٹا پر عمل درامت شروع ہو گیا ہو یہاں پر کراچی کی دوبارہ ڈبلپمنٹ شروع ہو گئی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو مہاجر حقوق ہو کراچی میں رہنے والے پختون کے حقوق ہو کراچی میں رہنے والے پنجابی بلوچی سندھی سرائکی کے حقوق ہو گلگتی بلسکتانی کے حقوق ہو وہ سارے ایمکیو ایم کے حقوق ہیں ہم متحدہ قومی موومنٹ تھے انیس سو ستانوے میں متحدہ قومی موومنٹ ہوئے تھے آج بھی متحدہ قومی موومنٹ ہے تی